ایک شخص جیل سے نکل لیں اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کھلاڑی کر سکتا ہے نہ ہی کوئی اور تقسیم اور ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر دیں گے بلاول بھٹو کا کوہارٹ میں جلسے سے خطاب کہاں بتانا پڑے گا شہید بھٹو کے قتل میں کون کون ملوث تھا آمیر اور سیاستدانوں سے میں جو بھی سہولتکار ہے سامنے آنا چاہیے امید ہے سپریم کو ریفرنس پر درست فیصلہ کرے گی اسٹربلشمنٹ نے دو خاندانوں کی گملوں میں آبیاری کی دونوں نے ملک کو تباہ کیا اب حکومت لارڈنوں اور سوپر لارڈنوں کی نہیں عوام کی ہوگی امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا پشاون میں کنونشن سے خطاب کہا عوام ہمارا ساتھیں کرپشن اور جھوٹ سے پاک نظام لائیں گے غزہ میں اسرائیلی صفاقیت برقرار چوبیس فنٹوں میں دھائی سو بڑے حملے خان یونس میں مکان پر بمباری ایک ہی خاندان کے دس افراد چہید درجنوں ملبے تلے دب کے خان یونس اور رفاق کو ملانے والی دو سڑکیں بھی تباہ شہدہ کی تعداد سترہ ہزار سات سو سے تجاوز پناہ گزین کیمپس میں خورا ختم دباؤں کی گلت سے ہزاروں مریضوں کی زندگیاں خطرے میں سلامتی کانسل غزہ کے معاملے پر مفلوز ہو چکی ہے جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے سے ادارے کی ساکت متاثر ہوئی اقوام مدہدہ کے سیکرنٹی جنرل کا دوہا فورم سے خطاب مظلوموں سے اظہاری یک جہتی کلیے دنیا بھر میں ریلیاں لندن اور پیرس میں ہزاروں فراد سڑکوں پر نکل آئے دبائی میں کوپ ٹونٹی ایٹ سمیٹ کے باہر مظاہرہ اسرائیلی مزانے بند کروانے کا مطالبہ کراچی ایکسپرس کی پاور وین میں کہانہ ریلوے سٹیشن پر آگ بھڑک اٹھی ڈرائیور نے ٹرین روکر دیگر بوگیوں کو الگ کر دیا کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا سی ایو ریلوے کا تحقیقات کا حکم چوبیس گھنٹے میں تدائی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت اور ابراہ رحمت آسٹریلی کے خلاف پہلے ٹس سے آؤٹ لیکس پینر پرائم نیسٹر الیون کی خلاف میچ میں پاو میں تکلیف کا شکار ہوئے آف سپینر ساجد خان کو آسٹریلی اطلب کر لیا گیا موسیقی